حزباللہ کے روکٹ حملے سے اسرائیل پر منڈراتا خطرہ کیا ید انیواریہ ہے؟ بھومی کا حزباللہ ایک لیبنانی شیعہ مسلم ملیشیا اور راجنیتک سنگٹھن اسرائیل کے خلاف ایک بڑے حملے کی یوجنہ بنا رہا ہے۔ دس ہزار روکٹس کی سنامی کسی بھی کشن اسرائیل کی اور داگی جا سکتی ہے جو کی دس منٹ میں دس ہزار روکٹس فائر کرنے کی بھیانک یوجنہ کا حصہ ہے۔ حزباللہ کا ادیش اسرائیل کے دس ملیٹری بیسوں کو پوری طرح تباہ کرنا ہے اور دس سال تک اسرائیل کو اس حملے کا صدمہ جھیلنے پر مضبور کرنا ہے۔ حزباللہ کی سین ایک شمتہ حزباللہ کے پاس ایک وشال روکٹ گودام ہے جو حماس کی تلنا میں دس گناہ بڑا بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس کئی پرکار کے روکٹ اور مسائلیں ہیں جن کی وسترت رینج اور وناشکاری کشمتہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی چنتہ کا وشے ہے۔ کوش روکٹ اس روکٹ کی رینج پچیس کلومیٹر تک ہے اور یہ دس سکنڈ کے بھیتر اپنے لکشے کو ہٹ کر سکتا ہے۔ فجر تین روکٹ اس روکٹ کی رینج پینتالیس کلومیٹر ہے اور یہ پینتیس سکنڈ میں لکشے پر پہنچتا ہے۔ فجر پانچ روکٹ اس کی رینج پچھتر کلومیٹر ہے اور یہ پچاس سکنڈ میں اپنے لکشے کو تباہ کر سکتا ہے۔ کھیبر راکٹ اس کی رینج ایک سو کلومیٹر ہے اور یہ پچھتر سکنڈ میں اپنا لکشے ہٹ کرتا ہے جل جل دو راکٹ اس کا وناشکاری پربھاو دو سو کلومیٹر کی دوری تک ہو سکتا ہے جس میں چھے سو کلو وزفوٹک سامگری بھری جا سکتی ہے اور یہ ایک سو بیس سکنڈ میں اپنے لکشے پر پہنچ جاتا ہے اسرائیل کے محتوپون چھتر خطرے میں اسرائیل کا لگ بھگ ہر پرمک شہر حزبولہ کے راکٹ رینج میں ہے اس میں تیل عویو، ہائفہ کا بندرگاہ، ادد، ایسکل اور بیڑ شیوہ جیسے پرمک شہر شامل ہیں وشیش روپ سے اتری اسرائیل کا کشیتر جہاں حزبولہ کے چھوٹے دوری کے راکٹ بھی بھاری تباہی مچا سکتے ہیں ادھک خطرے میں ہے اتری گولان، دکشنی گولان، اوپری گلی، نچلی گلی اور مدھے گلی جیسے کشیتروں میں اسرائیل نے حزبولہ کے سمبھاوت حملوں کے چلتے کڑے سرکشہ پرابند کر رکھے ہیں حزبولہ کی انٹی ٹینک مسائلیں، حزبولہ کے پاس کیول راکٹ ہی نہیں بلکہ کئی خطرناک انٹی ٹینک مسائلیں بھی ہیں جو اسرائیل کے ٹینکوں اور انیسینے اپکرنوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ پرمکھ مسائلیں ہیں کونٹ مسائل، روس دوارہ نرمت اس مسائل کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے اور اس کا ایک دیسی ورجن، دہلاویا، ایران دوارہ بنایا گیا ہے بی جی ایم سات سو بارہ مسائل، امریکہ میں بنی یہ مسائل پینتیس کلومیٹر تک کی دوری پر لکشے کو ہٹ کر سکتی ہے پچاسی فن کورس مسائل، یہ روس دوارہ بنائی گئی مسائل چار کلومیٹر کی دوری تک انٹی ٹینک گائیڈیڈ حملے کر سکتی ہے اور اب اس کا اتبادن ایران میں توسہ کے نام سے ہوتا ہے ڈرون سے اسرائیل کو دھمکی، کچھ دنوں پہلے حزباللہ نے ایک ڈرون ویڈیو جاری کیا جس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا اس ویڈیو میں حزباللہ کا ایک کواڈ کاپٹر ڈرون اسرائیل کے کئی خفیہ ٹھکانوں کی نگرانی کرتا ہوا دکھایا گیا ہے دس منٹ کی اس فوٹیج میں ڈرون اسرائیل کے اتری شہروں اور ہائفہ پورٹ تک اڑتا ہوا دکھا حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے محتوپون ٹھکانوں کی پوری جانکاری ہے اور وہ اب کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتا ہے حزباللہ کے مسائل حملے، حزباللہ کے پاس ایم چھے سو مسائل بھی ہے جو ایرانی فتح ایک سو دس مسائل کی کوپی مانی جاتی ہے اس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے جس سے اسرائیل کے کئی بڑے ٹھکانیں خطرے میں ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس سات سو کلومیٹر رینج والی سکڑ مسائل بھی ہے جو پشچم ایشیا میں امریکی سینے اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے یہ اس پشت ہے کہ حزباللہ کے پاس اب اتنے ہتھیار ہیں کہ وہ لمبے سمیتک اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کی سینے طاقت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے دو ہزار چھے کی طرح ایک اور ید دو ہزار چھے میں حزباللہ اور اسرائیل کے بھی چونتیس دن کا ید ہوا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سو اکیس سینے کو سہت ایک سو ساٹھ لوگ مارے گئے تھے جبکہ حزباللہ کے دو سو پچاس لڑاکوں سمیت لیبنان کے ایک ہزار دو سو لوگوں کی جان گئی تھی آج کے حالات دو ہزار چھے کے ید سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں حزباللہ کی سینے شکتی اب دس گناہ زیادہ ہو چکی ہے اور اگر یہ سنگتھن اسرائیل پر بڑے پیمانے پر راکٹ حملے کرتا ہے تو پرنام وناشکاری ہو سکتے ہیں نشکرش حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ تناو چرم پر ہے حزباللہ کی بڑتی سینے کشمتہ اور اسرائیل پر اس کے لگاتار حملے مدیپورو میں ایک اور بڑے ید کی سمبھاونا کو جنم دے رہے ہیں اسرائیل کو اپنی سرکشہ کے لیے گمبیر قدم اٹھانے ہوں گے اور انتراشتری سمودائے کو بھی اس ستھی پر دھیان دینا ہوگا تاکہ یہ تکراو کسی بھیانک ید میں نہ بدل جائے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش کا کوئی بھی نتیجہ کیول ان دونوں دیشوں کے لیے نہیں بلکہ پورے چھتر کے لیے وناشکاری ہو سکتا ہے